اسلام علیکم ڈیوئر سٹرینڈز امید کرتا ہوں آپ خرید سے ہوں گے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا سیکنڈ چینل ٹیکنیکل امیر حمزہ اور جس کے اندر میں ورچال نیسٹی کے ریلیٹیڈ جو آپ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ لوگ کے ریسلٹ کی حوالے سے آپ لوگ بتا ہے ریسلٹ آپ لوگ کا جو وہ آج انامس ہوگا یعنی کہ ستائیس اکتوبر کو اور اس کے بعد آپ لوگ کے کافی سارے سوالات اٹھیں گے تو اس کے اوپر میں پہلے سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو لاجمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے تو آپ لوگ بتا ہے تو جن سٹرینڈز کی سپلیز آئیں گے انہوں نے کیا کرنا ہے بیٹا سپلی جو ہوتی ہیں وہ آپ لوگ اکلے سمیسٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیج کر کے ان کو جو ہے وہ پڑھو گے دوبارہ سے پورے چھے مہین ہے یعنی کہ سمیسٹر میں پڑھو گے اور بعد میں اس کا پھر اسی طرح سے پیپر ہوگا یعنی کہ آپ لوگ جن کا فس سمیسٹر ہے وہ سیکن سمیسٹر میں کیا کریں گے اپنی سپلی کو ساتھ میں سیلیکٹ کر لیں گے اور پھر وہ سیکن سمیسٹر میں ساتھ لے کے اس کو چلیں گے فی ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نورمالی پورے سمیسٹر کی پیہ کر رہے ہوتے ہیں فی ویسے ہی ہوگا اس میں کسی قسم کی کوئی چینننگ نہیں ہوگی کوئی فی الگ سے نہیں دینی پڑے گی آپ لوگوں کو وہ سمیسٹر کے ساتھ ہی پر سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہوتی رہتی ہے اس کے بعد جن سٹرینڈز کے جو ہیں وہ مارکس کم آئیں گے ڈی گریڈ آ جائے گا اور وہ چاہیں گے کہ اپنے مارکس کو امپروف کریں تو وہ بھی امپروف کر سکتے ہیں ویسے ہی ایڈ ہی پروی میٹ کی پالیسی بھی موجود ہے جس میں آپ لوگ اپنے سبجیکٹ کو امپروف کر سکتے ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر کہ آپ لوگ کے اگر کسی سبجیکٹ میں فیل ہو جاتے ہو اور آپ لوگ کو یہ شورٹی ہے کہ آپ لوگ کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا لیکن پھر بھی ویسے ہی پیپر کو ریچیک کروار سکتے ہو اب ریچیک کروانے کا پالیسی کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگ کو ہیر وہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا اس فارم کو آپ لوگ فیل کر کے ریچیک کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کی پر سبجیکٹ فی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ہی واؤچر موجود ہوتا ہے تو آپ سٹوڈنٹ سرویسیز میں جا کے وہاں پہ ریچیکنگ کا اپشن ہے وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں تو آپ لوگ فی واؤچر جو وہاں سے پی کرنا پڑے گا پھر آپ لوگ اس کا ریزلٹ دیا جائے گا دیکن میری جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے ریچیکنگ میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے صرف فیس ہی آپ لوگ ازدائے ہوگی اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ ریچیکنگ مت کروا ہو اس کے بعد ایسے بچے جو اپنا سٹڈی پروگرام چینج کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ ابھی جو بھی سٹڈی پروگرام جو بھی سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہیں بی ایس کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ مشکل لگ رہا ہے آپ لوگ چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اکتیس اکتوبر ہے یعنی کہ یہی چار پانچ دن رہے گئے ہیں تو آپ لوگ نے جلدی جلدی اپنا سٹڈی پروگرام بھی چینج اپلائے کر دینا ہے اور اگر آپ لوگ کو مشکل لگ رہا ہے تو تب آپ لوگ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اگر اپنا کیمپس چینج کرنا چاہتے ہو تو بیٹا کیمپس چینج کرنے کے لیے جو لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے وہ اکتیس جو ہے وہ میرے خیال سے اکتیس دسمبر ہے تو اس کے لیے کافی ٹائم ہے اور آپ لوگ انشاءاللہ نیو کلاسی جو ہیں وہ فرس نومبر سے سٹارٹ ہو جائیں گی اور کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں باقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کسی چیز کے اوپر میں ویڈیو بناوں کسی ٹاپک کے اوپر میں ویڈیو بناوں تو وہ بھی آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے تاکہ اس کے اوپر میں جو ہے وہ ویڈیو بنا سکوں اور ہوپ سو آپ لوگوں کا ریزلٹ اچھا آیا ہوگا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھے نمروں کے ساتھ کامیاب کریں آمین آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لازمی کہیے گا کیونکہ آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کی جڑی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے لیے دعائیں جو ہے وہ لازمی کرنی ہے اس کے بعد ویڈیو نیورسٹی کے انتر جو ہے وہ ایڈمیشن بھی ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں 31 اکتوبر تک ایڈمیشن کی ڈیٹ بھی چلی گئی ہے تو جتنے بھی نیو سٹرنڈز ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں باقی کسی قسم کی کوئی چیز پوچھ نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں باقی ویڈیو کو لائک کرتے ہو جائے گا اور جو اس چینل پر نیو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہ باز اگر دیا ہوتا ہے کہ زیادہ ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو میں دونوں چینل کے اوپر ون بے ون کر کے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں ہم نے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ